ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at tag tv تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو about corona situation in Canada and around the globe امریکہ اور کنیڈا میں متفقہ طور پر عید بنائی گئی کنیڈین وزیراعظم کی عید کے موقع پر مسلمانوں کو عید کی مبارک بات کہتے ہیں کہ اسلام مساوات عیسار و حمدردی اور خدمت کا سبق دیتا ہے اونٹیریو میں سٹیٹ ہوم آرڈر ختم کرنے کا مناسب وقت نہیں ہے اونٹیریو میڈیکل اسوسییشن کا لوگ ڈاؤن میں 20 مئی تک توسیع کرنے کا مطالبہ پابندیاں ختم کرنے کو خطرات قرار دے دیا انڈی پی رہنماد جگمی سنگھ کا کنیڈین حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخ بند کرنے کا مطالبہ کہتے ہیں کہ اس عمل سے امن عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے غیر قانونی قابضین کی حمایت ہوتی ہے کینیڈا بھر میں کورونا کے بعد تیزی سے جاری مریضوں کی مجموع تعداد 13,5770 تک جا پہنچی حلاقتیں 24,766 ہو گئیں غزہ میں اسرائیلی جارہیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 68 ہو گئی مسجد اقصہ میں نماز عید کے اشتماع میں ہزاروں فلسطینیوں کی شرکت فلسطینیوں کی شہادت پر عید صادگی سے منائی گئی امریکہ میں چودہ کروڑ افراد کی کورونا ویکسینیشن مکمل امریکی دارہ صحت کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں بھارتی قسم میں خطرناک حد تک پھیلاؤ کی صلاحیت ہے کورونا وارث سے دنیا بھر میں سولہ کروڑ گیارہ لاکھ چھبیس ہزار ہزار افراد متاثر تین تیس لاکھ چھالیس ہزار سال سو ساٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بھارت میں مسلسل دوسرے روز کورونا سے چار ہزار ہزار امباد ریکارڈ کی گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ امریک اور کینیڈا میں تمام مسلمان متفقہ طور پر آجید منا رہے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے کینیڈا اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی ہے مزید افصالہ جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ اور کینیڈا میں تمام مسلمان متفقہ طور پر آج عید منا رہے ہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڈو نے کینیڈا اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کو عید کی مبارک بات دی ہے اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر یہ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر خوشیاں منانے کا ہوتا ہے لیکن ملک بھر میں کرونا وائرس کے سبب ہمیں اپنی خوشیوں کو نئے طریقے سے منانے کی ضرورت ہے ہم جل اس مشکل سے نکل آئیں گے ہم کینیڈا کی ترقی اور خوشحالی میں مسلمانوں کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسلام، مسابات، عیسار و ہمدردی اور خدمت کا سبق دیتا ہے ہم سب مل کر کرونا وائرس کا مقابلہ کریں گے دوسری جانب، امریکہ اور کینیڈا میں تمام اہل سنت تنظیموں نے تیس روزیں مکمل کر کے تیرہ مای جمعیرات کو عید منانے کا اعلان کیا ہے اہل تشریح تنظیموں نے اوناتیس روزیں مکمل کر کے آج جمعیرات کو عید الفطر منانے کا اعلان کیا ہے امریکہ اور کینیڈا میں ایک ہی دن متفقہ عید الفطر منانے پر مسلمان کمیونیٹی میں اتمنان پایا جاتا ہے مسلم تنظیموں کی جانب سے اس موقع پر مسلمانوں سے کرونا وائرس کے زوابط کی پابندی کے لیے اپیل کی گئی ہے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز نیو یورک میں بھی جمعیرات کو عید الفطر کی تاتیل دی گئی ہے انٹیریو میڈیکل ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ یہ انٹیریو میں اسٹی ایٹ ہوم آرڈر کو ختم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور بیس مئی سے لوگ ڈاؤن میں مزید توسی کرنا چاہتے ہیں مزید چانتے ہیں انٹیریو میڈیکل ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ یہ انٹیریو میں اسٹی ایٹ ہوم آرڈر کو ختم کرنے کے لیے وقت نہیں ہے اور اسے بیس مئی سے لوگ ڈاؤن میں مزید توسی کرنا چاہیے او ایم اے نے کہا کہ روزانہ کوویڈ نائنٹین کے نئے کیسز کی تعداد اور اسفتال میں داخل لوگوں کی تعداد کے پیش نظر اس وقت پابندیاں ختم کرنا انتہائی غیر محفوظ ہے تنظیم کا خیال ہے کہ لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بیرونی تفریحی سرگرمیوں جیسے گولف ٹینس اور باسکٹ بول کی کچھ پابندیوں کو ختم کیا جانا چاہیے او ایم اے کے صدر ڈاکٹر سمانتہ ہل نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا ہم سب چاہتے ہیں کہ تیسری لہر آخری لہر ہو کوئی بھی جلد ہی پابندیاں نافذ کرنا نہیں چاہتا ہے لیکن صرف اس وائرس کے پھیلنے کے باعث شاید ہمیں دوبارہ لوگ ڈاؤن میں جانا پڑے ہل نے کہا کہ بیس مائی کو اسٹے ایٹ ہوم کے حکم میں توسی سے ان امکانات میں اضافہ ہو جائے گا کہ آنٹیریانز کو موسم گرمہ میں بہت کم پابندیوں کا سامنا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان پابندیوں کے نتیجے میں آنٹیریو میں زندگی جلد ہی معمول پر آنے کا امکان ہے او ایم اے نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کی توسی کا انحصار مختلف عوامل پر ہے جس میں یہ بھی شامل ہے کہ کتنے لوگوں کی ویکسینیشن کی جاتی ہے اور کب او ایم اے کے سی ای او ایلن اور ڈیٹیٹ نے کہا لوگ پابندیوں سے ہٹ گئے ہیں جو صرف چند ہفتوں بعد حالات کے پیش نظر دوبارہ لگائی گئیں یہ معیشت کے لیے مشکل ہے اور لوگوں کی روزی روٹی اور ذہنی سہت کے لیے بہت سخت ہے اس ہفتے کے شروع میں وزیر سہت کرسٹین ایلٹ نے اشارہ کیا کہ اسٹے ایٹ ہوم کے آرڈر میں توسی بیس مئی سے کی جائے گی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اعلان کب ہوگا چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلک ڈاکٹر ڈیوٹ ویلیمز نے اس ہفتے کہا ہے کہ انٹیریو میں پابندیا کرونا کے یومیا کیسز کو ایک ہزار سے کم ہونے تک برقرار رہنا چاہیے ہم چوتی لہر نہیں چاہتے انٹی پی رہنوات جگمیت سنگھ نے کنیڈین حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کی جانب سے معاملہ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کے بڑھتے تشدد کے بعد سامنے آیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں انٹی پی جگمیت سنگھ نے کنیڈین حکومت سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کی جانب سے یہ معاملہ فلسطین میں اسرائیلی فورسز کے بڑھتے تشدد کے بعد سامنے آیا ہے سنگھ نے لبرل حکومت پر اسرائیل کو فوجی برامداد کی جوزت دے کر تنازع کے ایک پکیر کو مسلح کرنے کا الزام لگایا کیونکہ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کو جبری بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا ان کا کہنا تھا کہ اس عمل سے آمن عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے اس سے غیر قانونی قابضین کی حمایت ہوتی ہے کیا وزیر اعظم اسرائیل کو اسلحے کی فروغ روکنے کا عہد کریں گے جب وہ بین الاقوام انسانی حقوق کے خلاف برزی کر رہے ہیں وزیر اعظم جیسٹن ٹروڈو نے اس سوال کا جواب نہیں دیا اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ حکومت اس صورتحال پر سخت تشویش کے ساتھ عمل کر رہی ہے انہوں نے حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملوں کی بھی مضمت کی ٹروڈو نے مشرقی یاروشلہ میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف تشدد کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ کینیڈا مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کی توسیقے ساتھ سخت تشویش کا شکار ہے انڈیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چال لاکھ نانوے ہزار چال سو بارہ تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ لاکھ پانچ ہزار سات سو ستر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چوبیس ہزار سات سو چھیاست ہو گئیں جبکہ بارہ لاکھ چار ہزار تین سو اٹھائیس افرا سہتیاب ہو چکے ہیں انڈیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ ننانوے ہزار چار سو بارہ تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو چھوہتر ہے کینیڈا میں کرونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ ساتھ ہزار دو سو ایک ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار بارہ تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی صوبے میں دو لاکھ تیرہ ہزار چھ سو پانتیس افراد کرونا وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سنتیس ہزار دو سو تیس تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو پچیس ہے مسجد اقصہ میں نماز عید کے اجتماع میں ہزاروں فلسطینیوں نے شرکت کی اسرائیلی حملوں میں فلسطینیوں کی شہادت پر عید سادگی سے منائی جا رہی ہے حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی علاقوں میں راکٹ شیلنگ کا سلسلہ جاری رہا راکٹ حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد ساتھ ہو گئی اسرائیل نے زمینی پوجی دستے تیار کرنے شروع کر دیا ہیں غزہ کی صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ رات اسرائیلی وزیر آزم سے رابطہ کیا ہے جس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا مکمل اختیار ہے امریکہ میں چودہ کروہ سے زیادہ افراد نے کرونا کی ویکسینیشن مکمل کروالی امریکی ہیلتھ ارگنائزیشن کے مطابق برازیل میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں چودہ کروڑ افراد کی کرونا ویکسینیشن مکمل امریکی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں بھارتے قسم میں خطرناک حتی پھیلاؤ کی صلحیت ہے امریکہ میں چودہ کروڑ سے زیادہ افراد نے کرونا کی ویکسینیشن مکمل کروالی امریکہ میں چودہ کروڑ سے زیادہ افراد نے کرونا کی ویکسینیشن مکمل کروالی دنیا بھر میں کرونا ویکسین کی ایک ارب چونتیس کروڑ خورا کے لگائی جا چکی ہیں امریکی ہیلتھ ارگنائزیشن کے مطابق برازیل میں کرونا کیسز میں کمی آنے لگی ہے امریکی ادارہ صحت نے مزید کہا کہ کینیڈا کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں ادارہ کا کہنا تھا کہ کرونا کی بھارتی قسم میں خطرناک حد تک پھیلاؤں کی صلاحیت ہے بھارت میں مسلسل دوسری روز بھی کرونا وائرس سے چار ہزار سے زیادہ امباد جبکہ پونے چار لاکھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبر کرونا وائرس کے سبب دنیا میں سولہ کروڑ گیارہ لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ افراد متاثر اور تینتیس لاکھ چھالیس ہزار سات سو سات افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تیرہ کروڑ نواسی لاکھ باون ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ ستائیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ ستانوے ہزار سات سو پچیاسی تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ پینتیس لاکھ چھے آسی ہزار سے زائد متاثر ہیں چبکہ پونہ چھار لاکھ نئی کیسز ریپورٹ ہوئے ویکسین کم پڑھنے پر دلی مہاراشترا کرناٹکا میں اٹھارہ سے چوالیس سال کے افراد میں ویکسینیشن روک دی گئی بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ سنتیس لاکھ تین ہزار سے زائد اور دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو اکی آوان افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ تیرپن لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات تین تالیس ہزار آٹھ سو اکیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچاس لاکھ بہتر ہزار چار سو باسٹھ ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں تین تالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات سات ہزار ایک سو گیارہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ انتیس ہزار تین سو نواسی تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی